دوستو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اپنی ایک بیوی سے اختلاف بڑھ گیا اور بات طلاق تک پہنچ گئی مجھے جب اس بات کا پتا چلا تو میں اپنے بڑے بھائی کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ آپ اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہ رہے ہیں اختلاف بڑھ گیا ہے تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ ہاں میں اسے طلاق دینا چاہ رہا ہوں اختلاف بڑھ گیا ہے وہ اپنے مائکے چلی گئی ہے تو حضرت امام فرماتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ بھابی سے کیا اختلاف ہوا ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے امام حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ جی بڑے بھائی میں نے قرآن پڑھا ہے آپ بتائیے کیا کہنا چاہ رہے ہیں تو حضرت امام حسن نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مردوں کا لباس ہے اب اگر میری بیوی سے کوئی میرا اختلاف ہوگا یا مجھے اس کی کوئی بات بری لگتی ہوگی میں اس کا پردہ ڈالوں گا کہ سارے زمانے کو بتاؤں گا تو حضرت امام حسین اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی کا اٹھ کر ہاتھ چوما اور فرماتے ہیں کہ یہ ایک آیت میں نے قرآن میں پڑی تو تھی سمجھائی ہے اور پھر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد حضرت امام حسن نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی تو حضرت امام حسین پھر حضرت امام حسن کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ بھائی اب تو بتا دیں کہ آپ نے انہیں طلاق کیوں دیں کیا اختلاف ہو گیا تھا تو حضرت امام حسن نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے حسین اب وہ کسی غیر محرم کی بیوی ہے اور میرے لیے بھی وہ غیر محرم ہے اب چھوڑ اس کو میں تمہیں کیا غیر محرم کی باتیں بتاؤں تو حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ جو روح اسلام کی قرآن کی میرے بڑے بھائی کے پاس ہے وہ مجھ تک بھی پہنچ رہی ہے سبحان اللہ